کام کا بوجھ یا نیتاؤں کی منمرزی اب نہیں پہننی پولیس کی وردی کس کے ڈر سے کھوٹی پر خاکی نمسکار بگ بلٹن میں آپ کا سواغت ہے میں ہوں انامی کا پانڈے کیا وردی کے شان میں گستاکی ہوئی ہے یا روزگار ملنے کے بعد بھی زندگی کا گزارہ چلانا مشکل ہو گیا ہے یہ سوال اس لیے کیونکہ پچھلے دو سال میں نو سو سے زیادہ پولیس کرمیوں نے نوکری کو ٹاٹا بائی بائی کر دیا ہے آج بگ بلٹن میں بات اسی مدعے پر لیکن اس سے پہلے اس ریپورٹ کو دیکھئے اب وردی راست نہیں آ رہی ہے کیونکہ بوجھ جوانوں کی جوانی کو گڑاپے میں بدلنے لگا ہے گھر کا کھرچہ مشکل سے چلتا ہے اوپر سے سیاسی روب کام کرنے نہیں دیتا سچائی کا سامنا کرنا مشکل ہے لہٰذا دو بیان حقیقت کی تصدیق کے لیے جھٹائے گئے ہیں جو کام کے گھنٹوں کا کوئی نردھارن نہیں ہے سبتہ میں ایک بھی نوکاش نہیں مل پاتا انہیں تیوہاروں پر بھی وہ ڈیوٹی پہ رہتے ہیں تو لگاتا کام کرتے کرتے نشیط روپ سے جو سیلری انہیں ملتی ہے اس سیلری میں اگر وہ کسی انے دپارٹمنٹ میں جاب پا سکتے ہیں تو دے ڈیفنیٹلی آلویس پریفر آدھر دپارٹمنٹس ایسا ہے کہ کوئی پریسر کی وجہ سے کوئی نوکری نہیں چھوڑتا اگر پولیس میں پریسر کی وجہ سے چھوڑنے کی پربیرتی ہوتی تو دس ہجار کی پیکنسی ہم نکالتے ہیں اب بارہ لاکھ لوگ اپلائے کرتے ہیں تو آج بھی لوگ نوکری کے لیے پولیس میں آنا چاہتے ہیں اعتبار کس پر کریں کوئر راست عدیب کی بات پر یا گوپن کمار پانڈے جی کے انکار نامے پر ایک محکمہ ایک چین پکریہ سینڈری دولوں کے کندھوں پر ادھکاری کا تمگار لیکن دو بیان ایک کا انکار دوسرے کا اقرار اور اس کے بیچ خونٹی پر ٹنگ رہی ہے خاکی دیکھیں یہ اتی آوشک سیواؤں میں سے ایک ہے پولیس سیواؤں اور اس میں سے یادی لوگ پلائن کرتے ہیں نوکری میں لگنے کے بعد وشیشکن نشلے طبقے کے جو کرمچاریاں دیکھا رہے ہیں تو یہ ایک وچارنے مددہ ہے اور بہت ہی سنویدن شیل ماملہ ہے کیونکہ اس ایکسیجنسی والی سرویس سار اس کے بعد بھی یہ دی یہاں پر نفری نہیں بڑھتی اور ان کو ایسا ایک ورکنگ انوائرمنٹ نہیں ملتا نفری پہلے ہی کم بینا انتظامات پولیسیا کام کا دم نکلا جا رہا ہے منتری کی پیروی اور نیتاؤں کی دخل اندازی دو سال اور نو سو سے زیادہ جوان بے وردی ہو گئے وردی کو بائی بائی کرنے والوں میں زیادہ تعداد کانسٹیبلوں کی ہے دو سال کے درمیان ساڑے چھے سو جوان وردی اتار سیویلین ہو گئے تو سوال ہے کہ وردی پہننے والوں کا صحیح چین نہیں ہوا یا ان کی ڈیوٹی نہیں باٹی گئی یا پھر روجگار کے بعد ہی روزمرہ کی زندگی مشکلوں سے گزرنے لگی ہے لیکن بڑا سوال ہے کہ کیا خاکی کے آگے خادی کا روڑا سب سے بڑی وجہ ہے بیورو ریپورٹ کے ساتھ پریجیس سے سماچار پلا اور اس پر چرچہ کرنے کے لئے ہمارے ساتھ جڑے ہیں مردل لال سینی بی جے پی نیتا اومیت سینگ پورو پولیس ادھیکاری ہمارے مینجنگ ایڈیٹر آمیتا بگنی ہوتری جو تھوڑی دیر میں کانگریس نیتا سریش چودری ہم سے جڑیں گے آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت سواگت ہے مردل لال جو سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آج کے سمیے میں سرکاری نوکری لوگوں کا خواب ہوتی ہے اس کے بعد بھی کیا کارن ہے کہ لوگ سرکاری نوکری خاص طور پر پولیس کی نوکری چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں دوسری بھی بھاگ کا روح کر رہے ہیں ہر آدمی ہر کرمچاری جیون میں بیٹرمنٹ کی کوشیز کرتا ہے اور جہاں اس کو اچھی نوکری مل جاتی ہے وہاں وہ چرا جاتا ہے یہ منوسیے کا سوہب ہے تو کیا پولیس کی نوکری میں بیٹرمنٹ نہیں ہے یہ کہنا چاہتے ہیں آپ یہ نہیں ہے سوال سوال یہ وقتی کے سوچ پر نربر کرتا ہے وقتی کے سوچ پر نربر کرتا ہے کہ اس کو کون سی نوکری ایک بار تو جو نوکری ملتی ہے وہ آدمی لیتا ہے اس کے بعد میں وہ جب دیکھتا ہے کہ میں اس نوکری میں ہوں یا جس نوکری میں ہوں اسے کہیں اچھی نوکری ملے تو جرا وہ اس کی اور جاتا ہے یہ اس کی سوابہ بھی کچھا ہوتی ہے مدنجی جب پولیس والے خود اس بات کو سویکار رہے ہیں سامنے آ کر کہہ رہے ہیں کہ دباؤ ہوتا ہے پریشر میں پولیس والے کام کرتے ہیں ہر طرح کا دباؤ ہوتا ہے چاہے سرکاری دباؤ ہو چاہے وہ ادھیکاریوں کا اوپر سے دباؤ ہو اس کے چلتے وہ کام نہیں کر پا رہے ہیں دباؤ تو نوکری میں سب نوکری میں ہوتا ہے پولیس کی نوکری میں کوئی اترکت دباؤ ایسا نہیں ہوتا نوکری is نوکری کوئی گھر کا کام تو ہے نہیں ہے گھر میں تو خود کا ایک پرساسم کرتا ہے لیکن جب پولیس والے خود کہہ کر یہ بات سامنے آ کر کھل کر کہنے لگے کہ سب سے زیادہ دباؤ نیتاؤں کا ہوتا ہے اس لیے نوکری چھوڑنے پر مجدور ہو رہے ہیں تو پورا سرکاری محکمہ شرمسار ہوتا ہے نیتاؤں کا نہیں ہوتا ہے سرکاری ادھیکاری اور سمندت ویبھا کا منتری یہ دونوں ہی مل کر نرنے کرتے ہیں نیتا کہتے سکتا ہے مدن لار جی مجھے مجھے امیت سنگھ سے سوال پوچھنا ہے میں ان کے پاس جاؤں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک بات بتا دوں کہ دو دن پہلے ایک ویجول ہمارے سامنے آیا تھا اور اس میں نگر پالی کا آدھیا ڈپٹی ادھیکاری کو دھمکاتے ہوئے نظر آئے تھے اس پر کیا کہیں گے آپ اگر آپ نیتاؤں کا خرط دباؤ نہیں ہوتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ ایک غلط بات کہیں ہو رہی ہوگو تو سماج کا کوئی بھی وقتی نیتاؤں کو بھی کہتے ہیں لوگ اور ادھیکاریوں کو بھی کہتے ہیں کرمچاریوں کو بھی کہتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ کہنے والا جو بات کہہ رہا ہے جس وسے پر کہہ رہا ہے اس میں سب تتا کتنی ہے لیکن کہنے کو تو وقتی کہی سکتا ہے نیتاؤں کو بھی بہت سننی پڑتی ہے کہنے ہر بات مدن لال جی کہنے کا بات کہنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے بات کہنے کا طریقہ ہوتا ہے امیج جی کیا آپ ایگری کرتے ہیں مدن لال سینی کی بات سے سب سے پہلے تو میں یہ نیویدن کرنا چاہوں گا کہ پولیس کی جو نوکری اور جو راجستان پولیس میں حالات بن رہے ہیں وہ اتنے بلکل جتا جتا سینی صاحب فرما رہے ہیں اتتا سادھار نہیں ہے اگر آپ ہکڑے اٹھا کے دیکھ لیں میں نے بھی بیس سال تک اسی راجستان میں سیوا کی ہے اور کافی اچھے جوکنگ والے کام کی ہیں انٹی ٹروریزم پہ کہ لیجی انڈر ورڈ کرائیم کو دیکھ لیجی اور راجستی اس طرح کی اپلپ دیا بھی رہی ہے اور ایک کٹنگ ہے اس لیول پہ میں نے ہمارے ہر اوپر کا جو اوپر کے جو سپرواسی جو آپس ان کو سمجھا جو ہمارے ساتھ جو ہمارے سٹاپ کے لوگ ان کو سمجھا اور جو منگل اچھا رکھنے والے پہ جو پبلک جو الیکٹر جو لیڈرسی پہ ان کی اچھاؤں کو بھی سمجھا میں آپ سے اگر آپ بیباب کی بہت ساب تر طور پہ کہوں گا کہ پرسلے دس سالوں کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیجی راجستان کے اندر ڈیوٹی پہ کتنے پولیس کے لوگ سہید ہوئے ہیں پوری انڈیا میں پنجاب کے بعد راجستان کا دوسرا نمبر آرہا ہے پولیس کے جو پولیس قدمیوں پہ جو اکرمہ ہوئے ہیں ابھی ہالی کی ایک گھٹنا کچامن میں ہوئی ہے جس میں ایک نیتے سپائی کو ایک ایسے آدمی نے گولی سے مار دیا جو آلڈی کرائم کیا تھا اور اسی راجستان میں جیل کے اندر ہتھیار پہنچ رہے ہیں جیل میں موڑ بیڑے ہو رہی ہیں اور کہیں کہیں سطح پہ ایک دباؤ بنا ہوا ہے اور پولیس کے پوشنے لوگ جیل بھی گئے ہیں پولیس کے اور جو ایک گھٹ بندن ہوا پولیس کا اور راجتے کا اس میں بہت سارے لوگ پولیس کے کامچاری یہاں دیکھئے راجستان کی جو جیل ہے اس میں سپائی سے لے کر کے اور اندیسٹنل ڈی جی رین کا عدیگانی جیل میں بیٹھا ہوا ہے اتنے لوگ پولیس کے کسی بھی اندرہ جیل میں نہیں گئے چاہے بیہار دیکھ لیے جو جائرہ تہرہ بدنام اسٹیٹ ہے وہاں پر اتنے لوگ جیل میں نہیں گئے جیتے راجستان اور اس کے بعد بھی اس کے بعد بھی ہمیشہ انگلیاں سرکار کیوں سے اٹھتی ہیں تو پولیس والوں پر اٹھتی ہیں پولیس والے دھن سے کام رہی کرتے ہیں امیتاب جی آپ کے پاس آؤں گی آپ نے مدن جی کی بات کو بھی سنا امیت جی کے درد کو بھی سنا کیا کہیں گے مدن جی کی تو مجبوری ہے وہ اس پارٹی میں جس پارٹی کی سرکار ہے تو ان کو وہی بولنا ہے لیکن پانچ چار چیزیں مجھے دکھائی دیتی ہیں جو مولک چیزیں ہیں جن کو نہیں سمجھیں گے تو یہ پولیس بیوستہ پورے دیش کی چرمہ آ رہی ہے راجستان کی وشش روپ سے چرمہ آ رہی ہے یہ اور چرمہ آئے گی ابھی یہ رکھنے نہیں مدن جی کچھ بھی بولتے رہے اس سے کوئی یہ اس کا جو گرابٹ ہے وہ رکھے گی نہیں بھارت کی ایک ساں مدن جی آپ کی باری آئے تو بولے گا بھارت کی سب سے بڑی عدالت نے پولیس صدھار پر نردیش جاری کی یہ تین دپ ہے کتنی تین دپ ہے راجستان سمیت ہندوستان کی کسی راج سرکار کے کان پر جو نہیں رہے گا نیتا کہتا میں پرانگ چھوڑ سکتا ہوں لیکن دروگا پر اپنا عدکار نہیں چھوڑوں گا سپریم کورٹ کہے چکا دروگا سے آپ پر کیا لینا دینا نیتا کرتا ہوں میں دروگا کیلئے تو نیتاگیری کیا اور کائے کیلئے کر رہا ہوں اگر دروگا بھی میرے کہنے سے بند کرنا اور چھوڑنے کا کام نہیں کرے گا لوگوں کو تو میں نیتا چون مانوں پھر میں بندھاری کی دکھر نہیں کروں گا لائی یہاں پر ہے سپریم کورٹ نے بیسیوں دفعے کہا کہ بھائی یہی ایک آیوگ بن جائے وہ آیوگ ڈی جی پیتے کر دے اور پولیس عدکشکوں کا ایک نردھاریت کارکال ہو جائے کسی کو منجور نہیں نہ گہلوت کو منجور نہ بھرسندرہ راجی کو منجور کسی کو منجور نہیں کیوں آپ لوگ تو بہت کرمت اور دیش بھرت لوگ ہیں نا آپ کو کیا دکھر ایسی بیوستہ کرنے میں کیا سمسیا کیا ہے نہیں تاش کے پتوں کی طرح پھیٹنا ہے سمسیا نمبر ایک سمسیا نمبر دو نیچنے اس طرح کی جو پولیس کے کرمشاری ہیں ان کے ماندے بیتن اتنے کم ہیں کہ وہ اگر بھشتہ چار نہیں کرے تو ان کا لیت جیوان جینا مشکل ہو جائے جو بھرچ اچار نہیں کر پاتے وہ ڈپریشن میں چلے جاتے جو کر لیتے ہیں وہ تب بھی تھوڑا بھوڑ گزارہ کر لیتے ہیں اپنا لوٹ خصوٹ کے سمسیا نمبر دو مجھے کوئی بتا رہا تھا صحیح غیت کا مجھے ازادہ انداز نہیں کسی دارستان کے ایک مطر نے مجھے ایک دن بتایا کہ اس کو جو انچارج ہوتا ہے پولیس اسٹیشن کا اس کو پانچ سو روپیہ مہینے میں ملتا ہے ڈیجل کا علاقے کی گشت کا پانچ سو روپے کے ڈیجل میں علاقے میں کیا گشت کرے گا کیا گشت کرے گا باقی اپنے گھر سے لگائے گا کیا اگر سٹیہ جوہاں والے سے اس میں تیل نہیں ڈلوائے گا تو اپنے گھر سے ڈلوائے گا کیا کھیتی بیچے گا اور نوکری ارائشتر سرکار کی کرے گا اور کھیت اپنا بیچے گا یہ سمجھ نہ ہوگا کاری کی دشائیں بچھت رہیں ان کے رہنے کے لیے جو اس تھان ہے چھوٹے کرمچاریوں کے لیے ان کی جا کے دشاں دیکھ لیجیے کیسی ہے ان دشاؤں میں آدمی رہتا ہے سرکار میں بیٹھے لوگ ادھکاری مجھے لے رہے ہیں نیتا بھائی بھائی سے رہ رہے ہیں اور پولیس کا چھوٹا کرمچاری ان دربوں میں رہ رہا ہے جو اگرے جو کے ٹائم بنے ہوگے کیوں اوپر سے پلاسٹر جھڑ رہا ہے ان پر شہید ہو جائے ابھی امید سنگھ جی نے کہا شہید ہو جائے اس کے پریبار کی باجب دیکھ رہے کی جمداری نہیں اٹھاتے ہم لوگ اس لیے آدمی پھر کرتبے سے مکھ موڑنے کی کوشش کرتا ہے مدلال سینی جی نے کہا کہ ہر نوکری میں لوگ چھوڑ دیتے ہیں تو بیٹرمنٹ کی اکشہ ہے مانو سبحاب ہے نہیں ایسا مسئلہ نہیں پولیس کی سیوہ سرکاری پریمچند نے لگا کہ سرکاری نوکری دنیا میں سب سے بڑی ہے یہ پیر بابا کی مجار ہوتی ہے جس میں چڑھاوے پہ نظر آ رہنی چاہیے ایسی نوکری پہنے کے بعد بھی اگر آدمی چھوڑ رہا ہے اس کا مطلب کچھ سیوہ شرطیں کچھ پریشتیاں انکل نہیں اور چوتھی بات ایک پارشد ایک ویدھایت ایک سانسد ایک کارکرتا سانسد کا چنٹو پنٹو مینٹو جس ابھدرتا سے بات کرتے ہیں راجستان نے تو ابھی دیکھا نا ایک ویدھایت جی نے ایک میڈیکل سروسز کے ایک ادھیکاری کے ساتھ کس ابھدرتا سے بات کی ہم لوگوں نے ایک ویڈیوال چلایا تھا کچھ سمیں پہلے بھارتی جنتہ پارٹی کے ایک ویدھایت ایک سینئر پوریس آفیسر سے کہہ رہے کہ تنہا دماغ کراب ہو گیا تُو نے ان لوگ کو بند کر دیا تجھے پتا تھا وہ میرے لوگ ہیں وہ ویڈیو ہم نے چلایا ایسی بھاشا ہر آدمی نہیں اپنی سپائنل کارڈ گرمی رکھ کے آتا ہے ہر آدمی نہیں ایسا کر سکتا ہے کہ اتنا سمجھوتا کر لے کہ غلط کام کے لیے آپ کے دواب کو منجور کرے تو اس کے پاس ایک ہی وکل پوستہ ہے یا تو ہر مہینے ٹرانسپر لے اور جیون تباہ ہو جائے یا نوکری چھوڑ دے تو نوکری چھوڑنا بہتر سمجھتا ہے آدمی یہ پرشتیاں ہیں یہ پولیس کی اور اگر سرکار ایماندار ہے جو سرکار ہندوستان میں یہ کہتی ہو کہ ہم ایماندار ہیں پولیس کے معاملے میں میری مت مانو امی سنگی کی مت مانو بھارت کی سب سے بڑی عرالت نے جو کہا ہے وہ لاغو کر دی گئے میں جے جے کار کرنے آؤں گا جائے پور لاغو کر دیجئے اگر اتنے ایماندار ہیں تو سپریم کورٹے تو باقاعدہ دشاہ نردیش دیئے ہیں نا ان کو لاغو کر دیجئے میں مانو ہوں گا سرکار پولیس پار عرشت نیانترون نہیں رکھنا چاہتی اور پانگرت ہے تا سوریش چودری بھی اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سوریش جی آپ کا سواغت ہے میرے سوال کو دھیان سے سنیے گا دو سال کا سمیں بیتا دو سال میں نو سو پولیس والوں نے سرکاری نوکری چھوڑی ہے پولیس کی نوکری چھوڑی ہے اس دو سال میں ایک سال آپ کی سرکار رہی ایک سال بیجی پی کی سرکار رہی کیا کر رہا ہے آپ لوگ کیوں نہیں روک پا رہے ہیں سرکاری نوکری چھوڑنے سے خاص کر پولیس کی نوکری چھوڑنے سے لوگوں کو کیسا دباؤ ہے پولیس والوں پر ہلو دیکھو میں کرنا چاہوں ماں بیتاپ جی کہ راجستان میں پولیس فورس کی کمی ہے اور پولیس فورس کی کمی ہونے کی وجہ سے تمام لیول کے جتنے بھی چاہے سیپائی ہوں چاہے آئی پی ایس ہو تمام لیول پہ پولیس فورس کم ہونے کی وجہ سے ان کے ڈوٹی کے آورس فکس نہیں ہے یہاں سترہ گھنٹے اٹھارہ گھنٹے بیس گھنٹے کنٹینو ڈوٹی کر کے اور ایک تو آدمی پریشان ہوتا ہے یہ تو رہی ہمارے سرکار کے سمیہ کی بات اور ورطمان سرکار کی تو آپ دیکھی رہے ہیں روز کوئی اوڈیو آ رہا ہے کوئی ویڈیو آ رہا ہے اور جس حساب سے ورطمان نیتاؤں کا جو آچرن ہے بیجے پی کے نیتاؤں کا اس آچرن سے بھی کچھ چاہے وہ میڈیکل میں ہو چاہے پولیس میں ہو چاہے کسی بھی شیول سٹاپ میں ہو تمام لیول پہ جو گھراؤٹ آئی ہے اس میں بھی کہیں کہیں کوئی کمی آئی ہے امیہ جی آپ تو آدھیکاری رہے ایک بڑا بیوارک سوال پوچھلو اسے دھانتک باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی جو بات گریب آدمی سمجھے وہ بات کرنی چاہیے اپنے کو کیا یہ سچ نہیں ہے کہ پولیس کے بڑے آدھیکاری سپاہیوں کے ساتھ وہ برطاب کرتے ہیں جو انگریج ہندوستانیوں کے ساتھ کیا کرتے تھے سب کے لیے نہیں کہہ رہا آدھیکان شایسہ کرتے ہیں ان کے گھر میں پولیس والے وہ کام کرتے مجھے دکھتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے ان کو ان سے نہیں کرانا چاہیے لیکن کرتے ہیں کیا یہ سچ نہیں کہ راجنیتہ اپنی سیکیورٹی میں لگے پولیس والوں سے وہ سب کام کراتے ہیں جو نہیں ان کو کرنا چاہیے وہ کیول راجنیتہ کے جیون کی سرکشہ کے لیے ہے وہ راجنیتہ کی سبجی لانے کے لیے نہیں ہے سیگرٹ لانے کے لیے نہیں ہے گاری چلانے کے لیے نہیں ہے اردلی کا کام کرنے کے لیے نہیں ہے پھون اٹھانے کے لیے نہیں ہے وہ صرف اس لیے ملے کہ بھائی برائیگی پر کوئی گولی چلائے تو آپ اس کا جواب دینا اسی کے لئے ملتا ہے نا سرک شکرمی یہ نیتا جی کے کپڑے پریس کرانے کے لئے ملتا ہے امیت جی امیتاب صاحب آپ کی آپ کے قتن کی تائج میں میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات بتاؤں گا آپ کسی بھی جس آدمی جنگی میں مکھی بھی نہیں مماری ہوگی وہ بھی ایک سیکیورٹی پورا پورا سیکیورٹی کی گارڈ اپنے بنگلے کے سامنے نالے پر ٹینٹ پر لے کے بیٹھا ہوا اب کبزہ کر کے پورا سیکیورٹی پر سیکیورٹی پر اگر آپ اسے کروگے اس پر کوئی سیکیورٹی نہیں ہے اس کو اپنی سٹیٹس مینٹین کرنے کے لئے اس کو ایک گنبین چاہیے ساڈی میں جاہاں پیچھے چلنے والے کا آدمی چلی اس کو آئیڈنٹیفائی کرلے کہ وہ بڑے صاحب آ رہے ہیں جن کی بڑی لینگیج دسانن کی طرح رہتی ہے یہ ہمارے دیش کی ویڈم بنا ہے کہ ایک طرف تو ہمارے ہاں پر اندر پولیسنگ ہے یو این کا ایک سٹینڈر ہے کہ پر لیک لوگوں کے پچھے دو سو ستر لوگ ہونے چاہیے ہمارے ہاں پر دو سو بیس پولیس کرمی ہیں اور لی ہم اندر پولیسنگ میں اور اس کے بعد میں اور پولیسنگ اور سکیورٹی دے رہے ہیں ایسے لوگوں کو جن کو جنہوں نے جنگی میں کو ایسے کام ہی نہیں کیا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے لیکن اس کا سکیورٹی دے رہے ہیں کہ ان کی طرف ایک سکیورٹی دے رہے ہیں تو یہ ریسیہ کافی اوپر اٹھ کے آئے گا ایک بات تو یہ دوسری بات جب ان کی دیگنیٹی کا دھیان بلکل نہیں ہو رہا ہے وہ ہی پوتھ پٹھلائی میں وہ ہی گوبر پوتھلائی میں یعنی جو آپ کا سکیورٹی آرہ ہے وہ آپ کے کتے کو بھی گمارا ہے سب کا بچے کو بسنے پر تھال لے جاتا ہے اس کو بیاری باسن بولو جنتیوں کو سب پتہ ہے بچے کا بیک پکڑ کے لاتا ہے اور یہ تھرڑ ورڈ جو فرس ورڈ وار کی جو 303 ہے سات کلو کے وجن کو اس کو سٹی میں لے کے ڈھوتا ہے جس کی رینج دو سو میٹر کی ہے وہ سٹی میں جان دنسٹی اتنی جیادہ ہے کہ اس کو گلوک پسٹل یہ کیوں نہیں دیتے آپ اس کو سلسادن جو آرلیس ہے اس کو کیوں نہیں دیتے سپاہی کو آپ کیوں وہ پڑھا لکا نہیں ہے کیا وہ موبائل یوز کر سکتا ہے بلکل ٹھیک بات آپ نے اٹھائی منللال جی جو بیٹ گئی سو بات گئی کیا ہم یہ امید کریں کہ بسندرہ راجے سندیا کی سرکار کسی کی کہت پر دھیان نہیں دے لیکن جو دیش کی سب سے بڑی عدالت نے پرکاس سنگھ کی پیٹیشن کے جباب میں یونین ٹیٹری آف انڈیا اور راجیوں کو جو نردیش دیئے تھے ان کا آنپالن سو نشت کرائے گی نشت روپ سے اب یہ سوال اٹھا کہ پولیس کے کرمچاریوں کی ادھیکاریوں کی سنگھیاں کم ہونے سے اے ویوستہ ہوتی ہے اور اس کے قارن سے پولیس کرمچاریوں کی ڈوٹی بھی نشت نہیں ہو پاتی یہ بات تو ٹھیک ہی ہے اسی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے بھارتی جنتہ پارٹی کی یا سرکار بنی اس کے بعد دست جار پولیس کرمیوں کو اور بھرتی کرنے کا کام پرارمب ہوا ہے اور میں سوچتا ہوں سینی صاحب میرا سوال پولیس بھرتی پر نہیں ہے سر میرا سوال پولیس بھرتی پر نہیں بھرتی دو مہینے بعد کر لینا میں نے پوچھا سپریم کورٹ نے جو ڈائریکٹیو دیئے ہے دشا نردیش دیئے ہے کیا ان کو راجستان کی سرکار لاغو کرے گی ہاں یا نہ اتنا پوچھا بس اس کے سپریم کورٹ کے ڈائریکشن کے پریپیکش میں سرکار ویچار کر رہی ہے اور اس میں نشت روپ سے بیٹرمنٹ کی اور سرکار وہ سب قدم اٹھائے گی جسے پولیس کے ادھیکاری یہ سمجھیں کہ سرکار بدلنے کے بعد ہمارے جیون اسطر ہمارے سرویس کا اسطر ٹھیک ہوا ہے وہ کوئی سرکار نشت روپ سے کرے گی میں سمجھیں لے پارا سپریم کورٹ کے دشا نردیش اوپر بھی بیچار بھی مرش کرے گی سرکار چند پر مطلب سرکار کے پاس دماغ زیادہ ہے سپریم کورٹ کے پاس کم خر چودری صاحب مجھے سمجھائیے آپ کی سرکار پانچ سال رہ گئی سپریم کورٹ کے دشا نردیش بہت پہلے آئے تھے آپ کی سرکار اس پر سو گئی محمق مطری جی نے اپنی ٹیبل پر رکھ کے اس کو پر پیپر بیٹ رکھ دیا پانچ سال اٹھائے نہیں کیوں کیوں بھائی سپریم کورٹ کی بات بھی نہیں مانیں گے آپ لوگ کیوں نہیں مانیں گے لوگ صاحب نے سپریم کورٹ کی بات نہیں امیتاب جی میں آپ کی بات سے سہمت ہوں کسی کی بھی کورٹ کے دشا نردیش ہوں وہ کوئی بھی گورنمنٹ ہوں ان کو ماننی چی کیوں نہیں مانی یہ تو پوزراو مالک کیوں نہیں مانی میں 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 اسی پوائنٹ پہ آ رہا ہوں کی پولیس فورس چاہے وہ اسو گہلو جی کا ٹائم ہو چاہے ورطمان وسندرہ سرکار کا ٹائم ہو پولیس فورس کی راستان میں کمی ہے اور میں بھائی 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 سریش شہدری جی آپ اور سینی جی دونوں ایک ہی بندو پر بحث نہ چاہا رہے ہیں وہ بندو تو میں نے چھوڑ دیا کب کا کمی پوری ہو جائیں گی یا 시청ی ہو نہیں ہوگی میں جو کہہ رہا جو ہے ان کے ساتھ کیا بھیوار ہو رہا اس پر بھائیس کرنا ہوں یا کمی کی object اور سمی اب سے بھی نہیں بھائی تو میں نے آپ کو سمجھا دوں میں آپ کو سمجھا دوں ایک سکرن میں سمئے کم ہے سپریم کورٹ نے جو اپنے تمام اس asks نے کئی بنوں کے دشا نردیش یاد یاری تو اس نے مول بات یہ تھی پولیس کے ادھکاریوں کے تبادلوں پر اور ان کی بڑے ادھکاریوں کے نیوکتی پر راجنیٹنگ سرکار جس کو ہم لوگ بولتے ہیں پولٹیکل گورنمنٹ جس کو بولتے ہیں اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے یعنی کرتا پجاما پہننے والوں کو اس کھیل سے دور کرو ایک آیوگ بناو وہ آیوگ تیناتی دیکھے سپریم کورٹ نے اس بات کو سات جگہ ایمفیسس دیا سات جگہ اپنی جیجمنٹ میں اس پر جوڑ دیا کہ اگر وہ ہندوستان میں پولیس کو مکمل رکھنا ہے تو ایک خادی بالوں کو دور کرو ایک آیوگ بناو آیوگ تی کرے مکشمنٹی تی کرے دی جی پی کون ہوگا بولے چھے لوگوں کو سپر سیٹ کر کے امیس سنگھ کو بنائیں گے دی جی پی کیوں بھائی کیوں بنائیں گے بولے یہ اپنے خاص آدمی ہے یہ گھر کی کھیتی ہے کیا گھر میں ڈرائیواروں مالی چن رہے ہو کیا بولے نے یہ پندرے دن رائے گا کوٹہ میں اس پی اس نے چار گھنڈے نہیں چھوڑے میرے کہنے سے اس کا ٹرانسپر کر دو سپریم کورٹ کو آپتی ہے اس نے کہا کاریکال پھٹس کرو ان کا امی جی اتنی بات تھی نا مول مول تو بات یہی تھی امیتاب صاحب آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں جو دھرمویر آئیوگ کی جو ریکممڈیشنز تھی اس پہ سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز آئیوئی ہے کہ ایک آئیوگ گھٹی توگا راجی میں وہ پولیس کے مینیموم سٹے کو گارنٹی دے گا دیکھئے اگر پولٹکس میں 33% لوگ ٹینٹیڈ ہے ان کے خود کے خلاب مکد میں چل رہے ہیں ان میں سے بڑا پرتیسط ایسے مکدوں کا جو کپٹل پنیسمنٹ کے ہیں اگر ایسے لوگی جو پولٹکس میں ایسے لوگ ویڈان صدہ میں سنسد صدہ سے ایسے لوگ ویڈائی بنے جائیں گے وہ کیوں چاہیں گے کہ پولیس ایماندار ہو وہ کیوں چاہیں گے کہ پولیس کارکشن ہو اگر پولیس ایماندار اور کارکشن ہوگی تو ان کو سڑک پہ آنا پڑے گا جے جے آنا پڑے گا کیوں چاہیں گے ہو بلکل مدن لاؤ جی آپ نے آپ سے کچھ دیر پہلے ایک بات کہی تھی کہ بیٹرمنٹ کے لیے لوگ پولیس کی نوکری چھوڑ کر کہیں اور جاتے ہیں دوسرے ویباق میں جاتے ہیں یا خود بزنس شروع کرتے ہیں اپنا لیکن اس بیٹ میرے مند میں ایک سوال ہے لیکن جواب کا سمیں نہیں ہے ہمارے پاس سمیں ختم ہو رہا ہے بس میں یہ جاننا چاہ رہی تھی آپ سے کہ اگر بیٹرمنٹ کے لیے لوگ پولیس کی نوکری چھوڑ کر جاتے ہیں تو دوسرے ویباق سے پولیس کی نوکری میں آتے کیوں نہیں ہے کہ یہاں پر بیٹرمنٹ کے کوئی گنجائش نہیں رہ گئی ہے آتے ہیں لوگ لوگ آتے ہیں پولیس کی نوکری میں بھی لوگ آتے ہیں سب کا اپنا اپنا سوچ ہے کہ کہاں آکڑے آکڑے کماں ہے اس بات کے روکنا چاہوں گے مافی چاہوں گے آپ سے سمیہ کی کمی ہے امیتاب جی سمپات کے چپڑی یہ کوئی ترک نہیں کہ لوگ آتے ہیں ہندوستان میں بیروزگاری کا عالم یہ ہے آپ آگ میں کودنے کی نوکری نکال دو اس میں بھی آدمی آ جائے گا پتہ نہیں کسی لوگ بات کرتے ہیں سیور لائن کی سفائی کے لیے بھی آدمی آتا ہے نا امیت جی جبکہ پتہ ہوتا ہے کہ دس میں تین مر رہے ہیں ہندوستان میں گیس سے پھر بھی آدمی کودتا ہے نا سیور لائن میں سو روپے کی دھیاری کے لیے پراند داؤں پر دے دیتا ہے دے دیتا ہے نا خراد کی مشین پر کام کر رہا ہے آدمی سو روپے کی دھیاری پر جس میں پتہ ہے سابدھانی ہتی تو ہاتھ کے اونگلی چلی جاتی ہیں ایک جٹ کے کر رہا ہے نا پھر اون آباد میں کانچ ادیوگ میں آدمی کام کر رہا ہے اس کو پتہ ہے کہ مجھے لنس کا کینسر کوئی بھگوان بھی روک نہیں سکتا لیکن کر رہا ہے نا یہ کونسی بات ہوئی کیونکہ لوگ آتے ہیں جہنگروں کی طرح بیوار کرنا چاہتے ہیں جس سیوہ سے جس سیوہ سے ہم آپ ایکشا کرتے ہیں کہ پورے سوبے کی سرکشہ کی جمعیداری لے یہ لوگ اونہ سنگی نے دو بات کہی ایک بات کہی اس میں میں ایک بات اور جوڑوں گا انہوں نے کہا کہ ایسے ایسے لوگوں کو پولیس دے دی جاتی سرکشہ کے لیے جن کو کوئی پرسپشن نہیں یہ آدھات سچ ہے اور ایسے ایسے لوگوں کو بھی پولیس دے دی جاتی ہے جن کو کل تک وہی دروگا جی ڈھونڈ رہے تھے دنڈا لے کے پھر وہ ان کو سلوٹ مارتے وہ ان سے سگرٹ مگاتے دروگا جی سے مولی جب سگرٹ لیاو بیٹا دوڑ کے اور پان بھی بنوال لانا کیونکہ ہم بھارتی جنتہ پارٹی کے ہیں کاری کرتا ہے سمجھ لینا اور بیلوز جی ہو تو کانگریس کے ہیں وہ دروگا کہ کیا منوبل رہے گا وہ کس مو سے جائے کی بات کرے گا جی سپرادھی کو کل وہ کو ڈھونڈ رہا تھا موٹر سائیکل چوری میں ریپ میں ڈھگیٹی میں بھلاتکار میں آج اس کو سلوٹ مارنا مارنا پڑ رہا ہے کس مو سے آپ اس سے امید کرتے ہیں وہ بیٹلمنٹ کے لیے نہیں چھوڑ رہا وہ جلالت سے اوب کر نوکری چھوڑ رہا ہے کئی بارے اسی پرستتیاں آ جاتی ہیں آدمی کو لگتا ہے بھونکا رہنا منجور ہے لیکن یہ جلالت میں جھیلوں گا ایسے ایسے نیتا ایسے ایسے نیتاؤں کے چنٹو پنٹو چور اوچک کے سب کو سرکشہ چاہیے کسی بھی سرکار میں سرکشہ کا کبھی بھی پاردرشی مانک بنایا ہی نہیں نہ راجستان سے لے کے ہندوستان کے ہر پردیش کی بات کیوں نہیں کیوں نہیں وائٹ پیپر کی طرح کرسٹل کلیر رکھتے ہو کہ سرکشہ کے مانک یہ ہے جو پھٹ پائٹے گا اس کو گارڈ مل جائے گا گارڈ تو چھپکے سے سینکشن ہوتا ہے جی اپسے پرشی نکالی اسی سینکشن ہوگی او لے جاؤ ایل آئیو کی رپورٹ آباد میں لگتی ہے سینکشن پہلے ہو جاتا ہے کیوں کبھی آپ نے پوچھا کہ بھائی تمہارے خلاف تو بلاتکار کا مقدمہ ہے بیرائی جی آپ کو سرکشہ کی کیا ضرورت ہے جب بھی نہیں سرکشہ بلاتکار کر سکتے سرکشہ بات تو آپ کیا کروگے جب پولیس بھی ساتھ ہوگی نہیں نہیں پوچھا یہ سمسیہ ہے یہ ہندوستان کی سمسیہ ہے راجستان کی سمسیہ ہے پولیس کو آپ نے چاکر بنا کے رکھ دیا چاکر بنا کے رکھ دیا ایماندار عدکاری کے پاس اپنا بستر بند کھولنے کا اوسر نہیں آتا پوری نوکری میں کتنے ٹرانسپر ہوتے ہیں ایماندار عدکاری ہوتا ہے تو مانوہ عدکار پرکوشٹ میں تینہتی ملتی ہے اس کو جیپور کا SSP نہیں بنتا وہ ادھاپور کا SSP نہیں بنتا سیمہ برتی علاقے میں نہیں اس کی تینہتی ہوتی ہے جہاں مکھن ہے ملائی ہے اس کی تینہتی ہوتی مانوہ عدکار پرکوشٹ میں بیٹھو یہاں آپ کو چاہ کر چاہیے چاہ کر آپ کو عدکاری چاہیے ہی نہیں آپ ٹیلی فون پر اشارہ کر دیں کہ اس کو بند کر دو تو وہ بند ہو جائے اس کو چھوڑ دو تو وہ چھوٹ جائے آپ کو ایسے چاہ کر چاہیے میں سمجھ نہیں پائے میں نے کئی مکہ منتریوں سے جرہ کی ہے میں نے کہا آپ لوگ کو کیا اتراج سپریم کورٹ کی بات ماننے میں اگر آپ لوگ اماندار ہیں تو میں نے جو شروعات میں بات کہی تھی ہندوستان کا نیتہ راجستان کا نیتہ پران تیار سکتا ہے لیکن دروگہ پر اپنا آدھکار نہیں چھوڑے پران چھوڑ سکتا ہے لیکن یہ اس کو منجور نہیں کہ اس کی سرکار ہو اور اس کے مرزی کے بینہ چلے یہ منجور نہیں ساری لڑائی جمین پر اسی بات کی ہے ساری لڑائی اسی بات کی ہے سرکار کے پاس سب سے زیادہ دباب انہی کے ٹرانس پرس کے کیوں ہوتے یہی سے ککراب شروع ہوتا ہے ہمارے بہتر پرکاش سنگھ کہتے تھے کہ میں نوجوان ائی پی س لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی سپائنل کور سیدھی رکھو تمہاری پوسٹنگ نیتا لوگ بگار سکتے ہیں نوکری نہیں کھا سکتے تو میں نے پرکاش سنگھ بھائی سو میں سے افسی تو ایسے ہوتے ہیں جن کا پریوار ان کو سمجھ بھائی چھوڑو بہت بھگت سنگھ بن لیے یہ بار بار ہر تیسرے مہینے ڈنڈا ڈولی لے کہ کہ گھوم گے مانی لو بات نیتا جی کی نہیں تو مانیں گے نوکری نہیں کرنے دیں گے اس لئے کرپشن بڑھتا ہے اس لئے سمسیہ پیدا ہوتی ہے اس پائر رکھ سیدھی رکھنا بھی آج کے سمی میں بہت بڑی چنوتی ہے اور جو نہیں اس چنوتی کو جھل پاتے ہے سسٹم میں رہ کے نہیں لڑ پاتے وہ لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں دو سال میں 900 یعنی لگ آب مان لیجے کہ ڈیڑ آدمی پرت دن پولیس سے نوکری چھوڑ رہا ہے چھوٹا آنکلا نہیں ہے جس دیش میں اتنی بیروز گاری ہو وہاں بھی آدمی نوکری چھوڑ رہا ہے یا کھت بیچ آدمی رشمت دے کے نوکری پانے کیلئے تیار یہ سمجھ نہ ہوگا یہ سمجھ نہ ہوگا چاہے سرش شعودری جی ہو چاہے سینی جی ہو جو بھی لوگ نیتا بیرادری سے آتے ہیں ان سے بہت عدب سے کہوں گا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچ یہ کبھی آپ کیوں چاہتے ہیں کہ آپ علاقے میں چلے تو چار سپاہی آپ کے پیچھے چلے اپنے جی ون میں اب ایک لائن کہ بات سماپ تک کروں گا امی جی سینی جا سرش شعودری جی ایک بڑے نیتا سپریم کورٹ گئے بولے حضور میری سیکیورٹی گھٹا دی گئی مجھے جیٹ سیکیورٹی چاہیے سپریم کورٹ کے جسٹس چیف جسٹس درکتو سا تھوڑا humorous mood میں تھے بڑی اچھی بات ہے انہوں نے نیتا جی بہت بڑے نیتا جی بکیل سے پوچھا کہ آپ کا مبکیل تو بہت پوپلر ہے میں نے سنا بولے یس میل آؤ بہت پوپلر ہیں جنتا ان کو سر آنکھوں پر بھٹھالتی بولی یس میل آؤ بولے پھر تو آپ کو اتنی سیکیورٹی ملی اس کی بڑی کروا دی جب آپ اتنے پوپلر ہیں جنتا کو ہفا کرے گی آپ گاندھی جی ہیں جی پرکاش نرائن تو کبھی سیکیورٹی لے کے نہیں چلے لوہیا نہیں چلے ڈاندھی نہیں چلے آپ نے ایسے کرم گو کرم کیوں کیوں چاہیے لیکن سماتھ چار پس پر خبر لگتا ارچواری ہیں